محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعظم نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات ثابت ہے حضرت ابحل رحمت اللہ علیہ کی تعلین پر آپ کے والد اگرامی نے بہت محنت کی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو نوادرات ہیں آپ کی طرف سے جو حقائعات آ رہی ہیں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی صاحب علم ہے اس کے پاس حدیث کا علم ہے اس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کے پاس فکر کا علم ہے یہ سب چیزیں جانتا ہے حریفہ حرون الرشید کا آپ کو قضاء کا عوضہ دینا اس بات پر دال ہے کہ آپ کو شریعت کا سارا علم آتا تھا کیا جاہل کو قاضی تو نہیں ہم بنائیں گے غرائب الاخبار و نوادر الاساد علامہ سید عبداللہ بن محمد رضا حسینی نے بیان کیا اس کتاب میں ایک روایت ہے یہ حرون الرشید نے آپ کو قاضی بنانا چاہا آپ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں گورنمنٹ کا قاضی بنوں گا تو گورنمنٹ وہی مجھ سے فیصلے کروائے گی جو گورنمنٹ کے حق میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اہل بیعت کے مخالف مجھ سے فیصلے کروا دے تو آپ نے اس کا انکار کر دیا آپ نے اقرار نہ کیا تو آپ کو جو عوضہ دیا تو آپ نے عوضہ قبول نہیں کیا کیوں آپ کی محبت بہت زیادہ تھی امام موسیٰ قاظم سے اور آپ کا طریقہ کا لیہ تھا کہ آپ چھپ چھپ کر امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ سے ملتے تھے ملاتات ہوتی وہ جو سپاہی ہوتے تھے وہ چھپا لیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ لیگ ہونے لگتے کہ بہلول جو ہے یہ امام موسیٰ قاظم سے ملنے آتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اب یہ بات جب لیگ ہوئی تو حرون الرشید کو پتا جب چلا تو اس نے جسوع چھوڑ دی حضرت بہلول رحمت اللہ کے پیچھے جو ہی آپ کو پتا چلا کہ حرون الرشید خلیفہ نے یہ آرڈر جاری کیا آپ نے اندر جانا بند کر دیا وہ زندان کے باہر جو ہے وہ ایک روشندان تھا وہاں کھڑے ہو کر امام کو سلام کر کے آ جاتے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تو جاتے بھی رات کے وقت باہر سے سلام کرتے آواز آ جاتی کبھی آواز باہر پہنچ جاتی کبھی نہیں پہنچتی اب ایک دن کھڑے ہو کر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور معاملہ سخصت ہو گیا ہم تین لوگ باہر کھڑے ہیں دربان اور بس ایک روشندان ہے آپ نے اس کے اوپر جیم لکھ کر یوں زندان سے باہر پھینکی آپ نے جب باہر سے دیکھا کہ اندر سے ٹھیکری آ رہی ہے تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے اس کو پکا پکڑ کے روشنی کے پاس لکھا رہا ہے آگر پڑھنے لگے تو اوپر صرف جیم لکھا ہوا ہے اب کیا گفتگو کیا ہو کیا پتا چلے جیم کیا ہے اب ہر ایک نے اپنا مائنڈ لڑایا ایک آدمی نے جیم سے مراد لیا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم جبل پہ چلے جاؤ جہاں تمہارا قبیلہ رہتا ہے تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ یہاں مت رہو اب قبیلے میں جلے جاؤ اور اپنا کام کرو دوسرے آدمی نے جیم سے مراد لیا کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جبل اونٹ پکڑو اور تم اپنے شہر واپس بلٹ جاؤ جاؤ اور وہاں جا کے کام کرو حضرت بحلور رحمت اللہ علیہ نے جیم سے مراد کیا لیا کہ جنون اختیار کر لو اب یہ تو یہاں سے جانی سکتے شاہی فیملی کے فرد ہیں غائب ہوں گے تو پکڑے جائیں گے تو جس نے جبل سمجھا وہ صحیح سمجھا وہ اپنی قبیلے میں واپس چلے گئے جس نے جبل سمجھا اونٹ پکڑا اور کوفہ سے نکل گئے انہوں نے جنون اختیار گیا واپس آئے محال میں گئے اپنے کپڑے شاہی اتارے ساری چیزیں اتاری اتار کر آپ نے ایک ڈنڈا لیا ایک ڈنڈا لے کر تو ڈنڈے کے سیرے کے اوپر آپ نے اس طرح کپڑے کو باندھا کہ وہ لگا کے جیسے گھوڑے کا بچہ ہے وہ پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو کر سارے آپ نے میں کپڑے اتار دئیے آ کر اس جگہ پر سو گئے جس جگہ کے اوپر لوگ کچڑا پھینکتے تھے جس جگہ پھینکتے تھے